اشفاق احمد پاکستان کے مشہور ٹی وی پروگرام زاویہ سے شرط کی بلندیوں تک پہنچنے والے بشمار کتابوں کے مصنف وہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ کتابوں میں نہیں ملتا یہ رب کی طرف سے خدادات صلاحیت ہے جو عطا کی جاتی ہے اس کی تفصیل میں اب بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گوھوں کا ایک بابہ تھا روز شام ایک بوڑ کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جانا اور پورا گوھوں سے باتیں سنتا کہتے ہیں میں بھی ایف ایسی میں تھا اور بڑا ہی متاثر تھا ان سے اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی کہ کوئی ایسی بات کروں کہ بابا بے بس ہو جائے اور اس کے پاس جواب نہ ہو کہتے ہیں کہ جب میں ایف ایسی میں تھا فیزکس کا لیکچر ہو رہا تھا اور ہمارے ٹیچر نے بتایا کہ جو مکھی ہوتی ہے اس کی آنکھ میں ایک سو گیارہ یا ایک سو سترہ محدثت سے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آج میں جا کے بابا جی کو یہ بتاؤں گا تو بابا جی پریشان ہو جائیں کہ انہوں کے پاس جواب نہیں ہوگا کہتے ہیں میں نے بڑی بے سبری سے ویکنڈ کے انتظار کی اور ویکنڈ پہ بس میں جب ٹرین میں بیٹھ کے اپنے گاؤں پہنچا اور محفل لگنے کا انتظار کی اور جب محفل لگی بابا جی بیٹھے سارے گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجھے موقع ملا بات کرنے کا اور میں نے کہا بابا جی آپ کو پتا ہے جو مکھی ہوتی ہے اس کی آنکھ میں ایک سو سترہ محدث حدثے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بابے نے ایک سیکنڈ کے ہزاروں سے سے پہلے انہوں نے جواب دیا بیٹھا ان ایک سو سترہ آئینوں کا کیا فائدہ مکھی بیٹھتی تو پھر بھی گند بھئی ہے تو کہتے ہیں اس دن سے میں نے یہ سوچ لیا اور میں نے تہیہ کر لیا کہ یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آج کل ہمارے معاشر میں بے شمار لوگ پی ایش ڈی کی ڈگریانز لیے پھر رہے ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس لیے پھر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے نہ عمل سے اور نہ ان کی تربیہ سے کہیں سے بھی یہ نہیں ٹپ کتا کہ ان کے پاس علم ہے بے شک علم رب کی عطا کرتا ہے ایک خدادات صلیت ہے وہ جیسے چاہتا ہے بے شمار عطا کرتا ہے